محرم الحرام میں مجالیس اور جلوس برامدگی کا سلسلہ جاری ساتھ محمد محرم کو شہید کربلا شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کے نام سے منصوب ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں ماتمی جلوس برامد ازاداروں کی ستی ناکوبی زنجیر زنی ملتان میں 169 مجالس منقف تیہتر جلوس برامد ہوں گے شہزادہ قاسم کی مہنی کا قدیمی جلوس گلگشت میں امام بارگاہ حیدریہ سے برامد ہوا دیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو سی پیو ملتان نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا شریع آباد میں 16 مجالیس اعزاء دس جلوس برامد ہوئے کمسن شہید کربلا شہزادہ علیہ السلام کی یاد میں جھولے اور پنگھوڑوں کی تیاری سخی سرور میں 163 سال سے شیخ اور پولی خانداد مل کر شہزادہ علیہ السلام کا جھولہ تیار کرتے ہیں لائسنس دارہ حلام حسین کا کہنا ہے کہ پانچ آستانوں سے کمسن شہید کی یاد میں جھولا پنگھوڑا تیار کیا جاتا ہے شہدہ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلوں کا احتمام ملتان گھنٹا گھر چوک میں تھنڈے پانی کی سبیل منتظم علی رضا کا کہنا ہے بچہ سال سے یہ سبیل لگائی جا رہی ہے راہگیر اور جلوسوں کے شرکہ پانی پیتے ہیں سبائی وزیر شیر علی گرشانی کی زیر سدارت لگیہ میں جلاز محرم الحرام کے دوران کیا گئے اقدامات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر امیرہ بیدار ڈی پیو اصد الرحمان کی سبائی وزیر کو بریفنگ جلاز میں امن کمیٹی کے ممبران کی بھی شرکت ہمارا مقصد بھائی چاروں کو فروغ دینا ہے چیف اورگنائز سر حسینیہ کانفرنس سبتین رضا لوتھی کہتے ہیں حسینیہ کانفرنس میں ہر طبقے کے لوگ شریک ہوتے ہیں امام حسین کی قربانی واضح کرتی ہے ہم حق کے لیے کھڑے ہوں عوام کے لیے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرتی گئے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں سات اشاریہ ایک دو روپے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری مہانہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو تین ماہ کے لیے مستثنہ قرار دیا گیا گھرے لے سارفین کو فی جونٹ بجلی اٹھالیس روپے چوراسی پیسے میں ملے گی شہریوں کا چیخنا چلانا شور مچانا بھی کسی کام نہ آیا بجلی سارفین کے کندوں پر بھاری بوش ڈال دیا گیا سٹس رچائجی زائد روامہ سے وصولیہ کا نوٹیفیکیشن جاری منظور شدہ لوڈ سے زیادہ ہونے پر ایک ہزار روپے اضافی دینا پڑیں گے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں نامنظور بہاول پر سمیت جنوبی پنجاب میں جماعت اسلامی سرابہ احتجار آئی پی پیس سے معاہدوں کی تجدید ظلم ہے بجلی مہنگی ہوتے ہی دیگر اشیاء کے قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں مقررین نے حکومت کو آڑے ہاتھ لیا پانچ سال میں اس صبح جنوبی پنجاب کے لئے خوشخبری دیں گے روایتی سیاست سے عوام کے وسائل حل نہیں ہوں گے ملکان سے اندنی علی قاسم گلانی کہتے ہیں کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹولنس پالیسی اپنائی ہے مزید بارشوں کی پیش گوئی ملتان بحاول پورو ڈیجی خان میں پارا سینسیس ڈگری ریکارڈ دیڑا غازی خان میں درجہ حرارت انتالس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ملتان دویجن میں سبز مرچ تل پر بیماریوں کی جلغا سبز مرچ پر سفید مکھی تل پر آرمی ورم کا حملہ لال بنگالی، دین پل، بہادی، واہا سب سے زیادہ متاثر میکمہ زیرات نے ریپورٹ چاری کرتی اور ملدان میں کربلا کی مناسبت سے شبیحات کے سٹالز حزادار منتوں کے لیے شبیحات کی خانیداری میں مصروف علم، بیڑیاں، کلابی اور ہتھکڑیوں کی خانیداری جاری زائرین واقع کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں